یاد ہے میں نے ایک واقعہ بیان کیا تھا جو عدورہ رہ گیا تھا گزشتہ سے پوستہ جمعہ امام راضی رحمت اللہ علیہ کا اب یاد آیا کہ نہیں یاد آیا ابھی بھی نہیں یاد آیا آپ کو یاد ہوگا میں عرض یہ کر رہا تھا کہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے کلام پاک کی تفسیر لکھی ہے تفسیر کبیر اس میں صورت آل عمران کی تفسیر جب حضرت نے لکھی ہے نا صورت آل عمران میں اس پاک صورت کا جو رخ ہے وہ عیسائیوں کی طرف ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد المسیح سے مناظرہ یا مباحلہ تیہ ہونے جا رہا تھا مناظرہ تو ہوا مباحلے پہ بات آئی تھی وہ صورت آل عمران میں ہیں اس موقع پر امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اپنا وہ واقعہ لکھا ہے جو میں نے اس درس میں تھوڑا سا نکل کیا تھا اس کو سنے تاکہ پورا ہو جائے امام راضی رحمت اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے کہ جب میں خوارزم میں تھا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک عیسائی پادری صاحب آئے ہیں جو عیسائی مذہب کے بڑے محقق ہونے کے مدعی ہیں دعویٰ ہے ان کا امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ میں ملاقات کے لئے چلا گیا اور ملاقات کرتے وقت پادری صاحب سے حضرت نے فرمایا کہ اگر موقع ہو تو آپ اور میں کچھ آپس میں تبادلہ خیال ہی کر لیں حضرت چنیوٹی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام آپ اسی وقت کر سکتے ہیں جب آپ کے پاس علم کا اتنا مواد ہو کہ آپ سامنے والے کو کوئی شہر نہیں سمجھیں ورنہ تو ہمارے پاس وہ بائبل لے کر آئیں ہم وہیں ڈیر ہو جائیں امام راضی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر آپ اجازت تو کوئی تبادلہ خیال کرنے کہا جی بالکل امام راضی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہماری آپس میں گفتگو ہونی شروع ہوئی تو اس نے سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا کہ محمد الرسول اللہ کی نبوت پہ دلیل دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ میں ابھی بات نہیں کر رہا یہ اللہ نے اگر زندگی دی تو انشاءاللہ قصص الانبیاء کے آخر میں آئے حضرت فرما نے جو جواب دیا وہ علامہ قیران و رحمت اللہ علیہ نے تین صفات میں لکھا ہے وہ بات تو ختم ہو گئی اس نے تو سوال کر لیا تھا حضرت نے جواب دے دیا اب حضرت کی بار ہی آئی تھی اب حضرت نے پوچھنا تھا حضرت فرماتے ہیں میں نے ان پادری صاحب سے پوچھا کہ آپ حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا ٹکڑا کیوں مانتے ہو اس نے کہا ظاہر سی بات ہے کہ اس لیے مانتے ہیں کہ مرد حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ زندہ ہوئے ہیں اور یہ آپ کے قرآن میں بھی ہے اور یہ بات پادری صاحب کی صحیح تھی یا غلط ہے وَأُبْرِيُ الْأَكْمَحَا وَالْأَبْرَسَا وَأُحْيِ الْمَوْتَا بِعِذْنِ اللَّهِ یہ تو قرآن میں ہیں انہیں کہا کہ اس لیے ہم حضرت عیسیٰ کو خدا یا خدا کا ٹکڑا مانتے ہیں یا حضرت عیسیٰ کے اندر خدا کا حلول مانتے ہیں کہ مرد حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ زندہ ہوئے ہیں پادری صاحب کی بات سمجھ آئی اب ذرا امام راضی رحمت اللہ علیہ کے جواب سنیں لیکن حاضر دماغ رکھ کے ونہ بات نہیں سمجھ میں آئے امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی پادری صاحب پہلے ایک بات بتائیے جواب سننے سے پہلے کہ آپ کا کیا خیال ہے آپ اس شیئے کو مانتے ہو کہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا نہ ہونا لازم نہیں آتا یہ بات علمی ہے لیکن اگر تھوڑا سا غور کریں تو دو لفظوں میں سمجھ میں آ جائے گا یہ کائنات جو ہے یہ اللہ کے پاک وجود کی دلیل ہے یا نہیں غور کر کے بتائیں ہے نا ہے یا نہیں لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں جب سے اللہ ہے تب سے کائنات ہے یہ تو بعد میں اللہ نے بنائی ہے نا لیکن اللہ تو وہ ذات ہیں جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک کائنات تو بعد میں اللہ نے حکم دیا تو بن گئی لیکن ایک وقت ایسا تھا اس عقیدے سے پتا چلتا ہے اللہ کی پاک ذات تو تھی لیکن کائنات تو نہیں تھی ہے یا نہیں تو دلیل تو نہیں تھی لیکن مدلول تو تھا نہ تو پتا چلتا ہے دلیل اگر کسی وقت نہ بھی ہو مدلول اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے دلیل کے نہ ہونے سے مدلول نہ ہو یہ ضروری نہیں ہے اب حضرت کی بات سمجھ میں آگئی ہے یا نہیں آئی آپ بھی امام راضی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے ان سے کہا کہ آپ اس بات تو مانتے ہیں کہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا نہ ہونا لازم نہیں آتا حضرت نے فرمایا اچھا وہ چک حضرت نے فرمایا میں نے ان سے کہا کہ جو دلیل آپ نے دی ہے کہ حضرت عیسیٰ کو آپ خدا کا ٹکڑا یا خدا کا حلول اس لیے ان میں مانتے ہیں کہ حضرت کے ہاتھ پہ مردے تو میرے اور اندر خدا نہیں ہے اس کا کیا ثبوت ہے پادری صاحب نے کہا بڑا واضح فرق ہے اس لیے کہ آپ کے اور میرے ہاتھ سے مردے زندہ نہیں ہوئے زندہ ہوتے تو ثابت ہو جاتا کہ ہمارے اندر بھی خدا ہے جب ہمارے ہاتھوں پہ مردے زندہ نہیں ہوئے تو پتہ چلنا ہے کہ میرے اور آپ کے اندر خدا امام راضی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں میں نے کہا کہ میں آپ سمجھاؤں آپ میری بات سمجھے ہی نہیں میں نے تو پہلے کہا کہ دلیل کے نہ ہونے سے مدلول کا ہونا ضروری نہیں نہ ہونا ضروری نہیں ہوتا بات یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ تمہارے نزدیک خدا یا خدا کا ٹکڑا اس لیے ہے کہ تمہارے نزدیک دلیل پائی گئی تو مدلول ثابت ہو گئے لیکن تمہارے اور میرے نزدیک آپ اور ہمارے اندر خدا کا نہ ہونا فقط اس بنیاد پر ہے کہ دلیل نہیں پائی گئی تو میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کبھی دلیل نہیں ہوتی مدلول ہوتا ہے اگر تمہارے جملے کو مان لیا جائے تو ہمارے اندر بھی خدا ہونا ثابت اور کیا کم از کم امکان تو ہو ہی جائے گا نہیں سمجھ آئی بات اللہ کرے سو ان کو نہیں سمجھ میں آئی ابھی بھی شش و پنچ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سیاست پر تفسرے کیا کر علماء نے لکھا ہے اس کی نوست یہی ہوتی علمی باتیں آدمی نہیں سمجھ باتے مجھے چہرے بتا رہے ہیں جو سمجھ گیا ہے جو نہیں سمجھ ہو آ کر دس سال ہونے والے ہیں مجھے بھی آپ سے واپعہ ہوگا ہے کیوں ایسا تھوڑا ہے حضرت نے فرمایا کہ یہ کیا بات ہے پھر دوسری بات حضرت نے فرمائی میری بات سمجھو کہ زندے اور مردے میں ایک مشابہت تو تھی نہ کل زندہ تھا آج مر گیا مشابہت ہے یا نہیں اس لیے کوئی حیرانگی کی بات نہیں کل زندہ تھا آج پھر زندہ ہو گیا تو کیا بات ہے لیکن فقط یہ خدائی کا ثبوت نہیں بن سکتا کہ سامنے والی شخصیت میں خدائی یا خدا کا حلول یا خدا مان لو حضرت نے فرمایا یہ دیکھو جو فرق ہوتا ہے وہاں تو مشابہت موجود ہے ایک طرف لاتھی ہے جس کی وجہ سے میں نے یہ مناظرہ سنایا تھا حضرت نے فرمایا تھا ایک طرف لاتھی ہے لاتھی میں کوئی جان نہیں لیکن دوسری طرف وہی لاتھی سانپ بنتی ہے پھر وہی سانپ لاتھی بن جاتا ہے کوئی مشابہت تو کیا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے ایک دم زندہ ہوتا ہے ایک دم بے جان ہو جاتا ہے اگر لاتھی کا سانپ پر سانپ کا لاتھی بننے سے حضرت موسیٰ کا خدا ہونا ضروری نہیں ہے تو پھر ایک زندے کو مردہ یا مردے کو زندہ کر دینے سے حضرت عیسیٰ کا خدا ہونا کیسے ضروری ہو گیا آپ بات سمجھ میں آئی ہے آسان بات سمجھ میں آتی ہے نا یہ تو بچوں کو بھی آ جائے گی یہ کونسا کمال ہے حضرت کا جو یعنی علم دیکھیں امام راضی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں میں نے دوسری آجا علامہ قیرانوی رحمت اللہ علی کا علم جو روشن ہوا ہے اس مقام پر انہوں نے کہا کہ عیسائیوں کے نزدیک حضرت عیسیٰ کے خدا یا خدا کے ٹکڑا ہونے کی سب سے بڑی دلیل حضرت عیسیٰ کا مردے زندہ کرنا ہے لیکن امام حضرت قیرانوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے کہ بائبل پڑھنے سے پتا چلتا ہے حضرت عیسیٰ کے ہاتھ پہ کل تین مردے زندہ ہوئے ہیں کتنے لیکن حضرت نے کمال کیا حضرت نے لکھا ہے کہ بائبل ہی میں حضرت حزقیل کا واقعہ موجود ہے حزقیال میں کہ حضرت حزقیل کے ہاتھوں پہ ہزاروں مردے زندہ ہو گئے اچھا تو تین مردے زندہ کرنے سے خدا تو حضرت حزقیل نے پھر کیا خسور کیا ہے غلط بات ہے حضرت قرآنوی رحمت اللہ علی غلط بات لیکھ رہے ہیں آپ بتائیں اچھا حضرت علی یسیٰ ان کا واقعہ خود بائبل میں ہے سلا تین میں کہ حضرت علی یسیٰ کی زندگی میں تو مردہ زندہ ہونا ہونا رہا ان کی وفات کے بعد صرف ان کی قبر میں ایک مردہ ڈالا گیا تو ان کی قبر کی برکت سے مردہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا تو پھر حضرت علی یسیٰ بھی خدا نہیں اور بولو تو صحیح ان کی اصول کے تحت تو پھر حضرت علی یسیٰ اور حضرت حسکیل نے کیا کیا پتہ چلتا ہے کہ زندے اور مردے مردے اور زندے یہ اس ذات کے کرش میں ہیں جن کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہے ہیں وہ پیغمبر کے موجزے ہمارے تو لوگ کہتے ہیں کہ علماء لکھتے نہیں علماء پڑھتے نہیں ہم علماء کو پڑھتے نہیں صدی بات ہے حضرت قرآنوی رحمت اللہ علی نے جو وہ یہ کتاب لکھی تھی مولانا اسیر ادروی نے لندن ٹائمز کا وہ اخبار پیش کیا ہے کہ لندن ٹائمز نے اپنے زمانے میں لکھا تھا کہ اگر یہ کتاب دنیا میں موجود رہی جو اس مسلمان عالم نے لکھی ہے اور لوگ اس کو پڑھتے رہے تو ہم یہ لندن میں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب کبھی ترقی نہیں کر سکے لیکن کیا کریں آپ میں سے کسی نے آج تک اس کتاب کو دیکھا بھی نہیں پڑھنا تو دور کی بات